پیرنٹس کیسے بن سکتی ہے بچوں کی بیسٹ پرینڈ آج کل کے بچے یہ وہ چار لفظ ہیں جو آج کل کے پیرنٹس اکثر کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں ویسے تو بہت سے پیرنٹس مسروفیت کے وجہ سے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کی فرمائش پر انہیں ویڈیو گیمز اور طرح طرح کے گیجٹس بھی لے کے دیتے ہیں اور ان میں پیرنٹس ہی افسردہ ہوتے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزار رہے ویل شنالی اسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے نکلی اور اسے ملا فلیزیم ایک ایسی جگہ جہاں بڑے بھی بچوں کے ساتھ بن جاتے ہیں بچے اور سب مل کر اٹھاتے ہیں بچپن کا مزا فائرمن بننے کا تھا ہمیشہ میرا شوق تھا چلو پورا ہو گیا یہی روم میرا فیوری ہے کیونکہ میں یہاں جج بھی بل سکتی ہوں میں تو جج تھی مجھے کیوں جین میں ڈال دیا ارے واہ یہاں تو پورا کچھن اور ایک کافیٹیری بھی بنایا ہے سپگیٹی ایوان دے پاسٹا سوس بھی ہو گیا اور یہ کیا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا اور آپ اس مقام تک کیسے پہنچیں زاہر ہے کہ اس کی اقتدہ میرے بچوں سے ہوئی میرے چار بچے ہیں جب وہ چھوٹے تھے تو مجھے کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ سب کچھ رہ سکے لیکن مجھے اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ملی میں نے دوسری ماں سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ کیا چاہتی ہیں میں احساس ہوا کہ سچی باج یہ ہے کہ ایسی کسی جگہ کی ہمارے بچوں کی نسبت ہم والدین کو زیادہ ضرورت تھی آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ شارلی شارلی؟ ہیلو شارلی آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے اور آپ کا گھر بھی بہت خوبشورت ہے لیکن سم ٹی یہ ٹی یہاں نہ صرف بچے انجوائی کر رہے ہیں بلکہ والدائیں بھی ان کی خوشی اور کفری میں پوری طرح شریک ہیں اور خود آپ بھی انجوائی کر رہی ہیں یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا فیڈبیک ملتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ والدین بہت خوش ہے شروع میں پانچ سال پہلے جب اس کا آغاز ہوا تو مشکل کا سامنا ہوا غالباً ایک مہینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسے والدین آئے جنہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کب سے یہ شروع کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بچے یہاں چھوڑ جایا کریں ہمیں صرف ایک بیبی سیٹر کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ہم نے اس کا نام بی ویڈ می ایک خاص وجہ سے رکھا ہے بی ویڈ می پلیزیم ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنے بچے کے ساتھ بگ گزار سکیں مجھے پورا یقین ہے کہ یادیں اس پر بنتی ہیں جب آپ اپنے دماغ کے تخلیقی حصے کے ساتھ اپنے کسی پیارے اور کہکہوں کو شامل کرتے ہیں جب آپ ان تین چیزوں کو اکچھا کرتے ہیں تو آپ کی ایک یاد تخلیق ہو جی ہے پلیزیم کی ایک اہم چیز یہ ہے کہ اب لوگوں کو کسی دور کے تین پاک میں نہیں جانا پڑتا یہ ان کے نسبیق ہے یہاں لوگ ہفتے کے کسی بھی دن آ سکتے ہیں اس میں ان کے لیے بڑی سہولت ہے جب آپ پلیزیم بنانے کا سوچ رہی تھی تو آپ کے ذہن میں یہ پہلو بھی تھا کیا؟ ہاں ایسا تھا سچی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بہت بڑا پلیزیم بنانے کا خواب نہیں دیکھا تھا یا یہ کہ اسے ہر جگہ بناؤں گی لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی ہر کمیونٹی میں ضرورت ہے یہ ایک کمیونٹی ہے یہ ہماری جانب سے ایک کمیونٹی کی مدد کے بارے میں ہے ہم یہاں کمیونٹی کے لیے موجود ہیں ایک بار جب شہر میں بجلی گئی تھی تو ہم نے لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے تھے میرے پاس پلیزیم کی رقم ہے میں بہت امیر ہوں یہاں ہمارے پاس تقریباً پندرہ سے اٹھارہ تک پلی رینز ہیں اور ان میں ہم نے اپنی توجہ صرف اس چیز پر مرکوز رکھی ہے کہ انہیں ایسا لگے کہ وہ کھیل رہی ہیں ہمارے پاس چند ایسے کمرے ہیں جنہیں ہم حقیقی کھیل کہتے ہیں اور وہاں پر وہ کھیل والے ڈالرز استعمال کرتے ہیں جسے وہ ہم سے خریدتے ہیں ہم اس کے مطالعے کہتے ہیں کہ پلیزیم میں ہماری کرنسی پلیزیم ڈالر ہے اگر والدین اپنے لیے کافی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ اسے پلیزیم ڈالر سے خریدتے ہیں اگر وہ کوئی کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے ہی ڈالرز استعمال کرتے ہیں اس سے وہ بجٹ بنانا سیکھتے ہیں اس کا دھم جس جگہ موجود ہیں وہ ہمارا پھارک تیم روم ہے جس میں سینڈ باکسز موجود ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جسے میں اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر جوڑتی ہوں اور مختلف چیزیں بناتی ہوں یہ سب میری بیٹی نے اور میں نے اور میرے بچوں نے مل کر بنایا ہے یہاں آنے والے بچے کتنی عمروں کے ہوتے ہیں یہاں آنے والے بچوں کی عمریں جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں اس عمر سے لے کر سات آٹھ سال تک ہوتی ہیں ہمارے پاس دس گیارہ سال کی عمروں کے بچے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں آپ نے ہمیں بہت سی دلچسپ ایکٹیوٹیز کے بارے میں بتایا ہے لیکن میں سب سے زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں آپ کے کہانیوں کے شعبے سے Brown bear, brown bear, what do you see? I see... Brown bear sees an animal that's up in a tree Red bird, red bird, what do you see? I see... Red bird sees an animal that's on the Potomac River and it quacks quack, 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 quack Let's see if you're right Are you guys right? Because saying, granny, we must wake the morning sun So they spiral to Kenya where she bought six booming drums One, two, three, four, five, six Hey Jude, don't make it bad Here we'll take a small break and then we'll go to Imagination Stage Welcome back Pops at some point but... Oh, okay Oh, okay Come on in موسیقی 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 ایلیسن یہ ڈراما کس بارے میں ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ڈرامے کا نام فانیٹکس ہے جو مختلف کہانیاں پسند کرنے والے گروپس کے خیالات کو ملا کر بنایا گیا ہے اس وقت 22 بچے ایک سین کیلئے سٹیج پڑھیں موسیقی 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 Don't make it bad Take a sad song And make it better Remember to learn into your heart Then you can start To make it better Better, better, better Yeah! Na, 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 hey, Jude Imagination stage میں بچوں کو صرف stage پر ہی perform کرنا نہیں سکھا جاتا بلکہ یہاں filmmaking بھی سکھا جاتی ہے اور اس کے بہت سے مختلف پہلو ان میں سے ایک ہے editing چل کے دیکھتے ہیں Let me show you guys how to just some some review on how to do some trimming and how to do some other stuff as well What's the criteria for David film program کا حصہ بننے کے لیے کن سلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو فلم بنانے میں دلچسپی ہونی چاہیے یہاں صرف ایک اسی صلاحیت کی ضرورت ہے اس کے بعد ہمارے پاس تمام آلات اور سہولتیں موجود ہیں بچوں کو کچھ لانے کی ضرورت نہیں اس کلاس میں بچے بہت دھیان سے اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں لیکن میں تھوڑا سا ڈسٹرب کروں گی ان کو مجھے پتا ہے آپ کافی مصروف ہیں لیکن میں چاہتے ہوں کہ آپ مجھے اس کلاس میں اپنی دلچسپی کے بارے میں کچھ بتائیں سکول میں تو آپ کی کلاس میں بہت سے بچے موبائل فونز پر یہ ویڈیو بنا لیتے ہوں گے تو پھر آپ کو اس کلاس میں کیوں دلچسپی ہوئی؟ جب میں بڑی ہوئی تو مجھے تجسس ہونے لگا کہ یہ فلمیں بنائی کیسے جاتی ہیں؟ تو تب میرے والدین نے مجھے کلاس لینے کا مشورہ دیا آپ ان والدین اور ان کمیونٹیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جن کے پاس امیجنیشن سٹیج جیسے ادارے نہیں ہیں؟ وہ اپنے بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں کیسے اُبھار سکتے ہیں؟ تھیٹر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو صرف چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا جسم، آپ کی آواز، آپ کا دماغ اور آپ کی سوچ آپ بچوں کو چند خالی ڈبے اور پیپر ٹاولز دیں پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کو ایک مکمل تھیٹر سٹیج بنا کر دیکھائیں گے انہیں بس کاغذ اور پین چاہیے، انہیں فینسی چیزوں اور لباس کی ضرورت نہیں سمجھ نہیں آرہا کہ نو سال کے بچے کے لیے کیا گفت لے کر جاؤں؟ تو میں کرنے لگی ہوں شاپنگ پر تھوڑا سا اور اہور آپ جائے اور دیکھیں کہ امریکہ میں مازور بچوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ آج ہم پوشنگٹن میں کین نامی آرگنائزیشن کی طرف سے مطارف کرائے گئے کچھ ایسے ہی پروگرامز اور ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں جو فزیکلی چیلنج بچوں کو معاشرے کا کارامت پر بنانے کے لیے مطارف کرائے گئے ہیں ہم یہاں پر گزشتہ پانچے برسوں سے آ رہے ہیں یہ میرے بیٹے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے اور اسے یہاں آ کر بہت مزا آتا ہے وہ یہاں ورزش کرتا ہے اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے یہاں پر رزاکار ہوتے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں یہ یقیناً ایک بہت اچھا پروگرام ہے اور میں اسے بہت سپورٹ کرتا ہوں کین کا آغاز 23 پرس قبل 1992 میں معذور بچوں کی ضروریات کے پیش نظر کیا گیا تھا ادارے کا مقصد بچوں کو ایسا محول فراہم کرنا تھا جہاں ہر بچہ اپنی جسمانی اور ذہنی استعداد کے لحاظ سے مختلف سرگرمیوں کا حصہ بن سکے ہماری تنظیم مکمل طور پر رضاکاروں کی مدد سے چلائی جاتی ہے اور ہمارے پاس صرف تین لوگوں کا سٹیف ہے اس وقت ہم 27 مختلف پروگرامز چلا رہے ہیں اور ہمارے پاس 400 سے زائد بچے ہیں اور یہ سب کچھ صرف رضاکاروں، فرمیلٹی کے لوگوں اور ان بچوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے کین، واشنگٹن دی سی، میریلینڈ اور ورجینیے کی ریاستوں سمیت امریکہ بھر میں نو بڑے شہروں میں کامیابی سے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کرتا ہے ایرک ٹیرنگ بھی ایک ایسے ہی رضاکار ہیں جنہوں نے کین کے ذریعے ان بچوں کے ساتھ ایک انوکھا رشتہ استوار کیا یہاں پر معذور بچوں یا فیزیکلی ڈسیبلڈ اور چیلنج بچوں کے ساتھ رضاکار کام کرتے ہیں ہر بچے کے ساتھ ایک رضاکار وقف کیا جاتا ہے رضاکاروں کے لیے یہاں پر کوچک اور بچوں کے لیے ایفلیٹس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کین جسمانی سرگرمیوں کے مختلف پروگراموں جیسا کہ سویلنگ یا تائکونڈو کے ساتھ ساتھ میوزک کا بھی احتمال کرتا ہے کین کے سپورٹس جن میں آنے والے سبھی معذور بچوں کے لیے رضاکار موجود ہوتے ہیں اور یہ رضاکار ان بچوں کو جن سے مطارف کرانے، مختلف سرگرمیوں کا حصہ بننے اور اس ماحول سے مانوس کرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں میں یہاں پر نئے آنے والے رضاکاروں کو ابتدائی تربیت دیتا ہوں جو ایک بہت اچھا تجربہ ہے کیونکہ میں لوگوں کو اس تنظیم میں آتا دیکھتا ہوں اور میں لوگوں کو اس تنظیم کے ساتھ اپنے اچھی تجربہ کے بارے میں بتاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انہیں یہ بھی اچھا لگے گا اس کے علاقے مختلف ایک بیٹس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور انہیں آگے بھرتا دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ دروازے ایک سے پچیس پرس کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بلا موافظہ ختمات پراہم کرنے کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں چاہے ان بچوں اور نوجوانوں میں معذوری کی نویت کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو ان بچوں اور نوجوانوں کو ان کی عمروں کے لحاظ سے دو مختلف درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے بچے یہاں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برطاو کرتے ہیں اس کا داروں مدار بچوں پر بھی ہے کچھ بچے یہاں آتے ساتھ ہی اس ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہم بھی انہیں بہت اچھا ماحول فراہم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ان کا ہاتھ تھامتے ہیں انہیں جم دکھاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر انہیں چاہ کرنا ہے مگہ ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے اور ان کی جسمانی استعداد بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے ٹرابن وومک آٹیزم کے مرض میں مبتلا ہیں اور گزشتہ بہت عرصے سے کین میں آ رہے ہیں یہ یہاں کے اتلیٹ ہیں ٹرابن کا کہنا ہے کہ کین کے تحت ہونے والی مختلف سرگرمیاں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہیں اور وہ کین سے حاصل کردہ تجربات کو اپنی روز مرہ زندگی میں بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں میں یہاں آ کر نسبتاً زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ میں یہاں پر سیکھتا ہوں اسے میں باہر جا کر گلیوں میں سڑکوں میں لوگوں کے ساتھ مل جل میں زیادہ بہتر طور پر استعمال کرتا ہوں کیونکہ مختلف لوگوں سے بات کر کے مجھے انہیں جاننے کا موقع ملتا ہے کین آ کر مختلف جسمانی اور ذہنی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے بچے اور نوجوان یقیناً اس جگہ پر اپنی زندگی کے منفرد اور دلچسپ تجربات حاصل کرتے ہیں نئے دوست بناتے ہیں اور میل جل کے طریقے سیکھتے ہیں یہ وہ تجربات ہیں جن سے گزرنے کا موقع ایسے افراد کو یہاں سے باہر کم ہی ملتا ہے ان تجربات کو روز مرہ زندگی کا حصہ بنا کر وہ خود کو زیادہ فعل محسوس کرتے ہیں اور یہی اس ادارے کا مقصد بھی ہے سائنس میں دلچسپی رکھنے والے بچوں کے لیے ایک انوکھا پروگرام ہم لا رہے ہیں اس بریک کے بعد ویسے ضروری نہیں کہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو سامنے صرف آرٹ کے ذریعے ہی لائے جائے بہت سے بچوں کو تو آرٹ سے زیادہ سائنس میں دلچسپی ہوتی ہے ایسے ہی بچوں کے لیے جارج بوائس اور ان کی وائف ایوہ فیلن نے شروع کیا گرین سٹیمز ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف نظر آتے ہیں ننے سائنس دار زیادہ تر والدین کی یہی شکایت رہتی ہے کہ بچے میٹس اور سائنس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور زیادہ تر بچے یہی کہتے ہیں کہ یہ مضمون بورنگ اور مشکل ہیں کلپ ون ٹونٹی فائی وہ جگہ ہے جہاں ماں باپ اور بچوں دونوں کے مسائل سمجھ کر نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کھیل میں سائنس اور ٹیکنیلوجی کے سبق سیکھتے ہیں ظاہر ہے ماں باپ خوش ہے چھوٹی عمر سے ہی بچوں میں سائنس اور ٹیکنیلوجی کے لیے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے یہاں پر انہیں اپنے لیگو روبوٹس کے ساتھ ریاضی کے سوال حل کرنے ہوتے ہیں ڈائنا ان بچوں سے سیکھتی ہے جو اس سے چھوٹے ہیں اور یہ بھی سیکھتی ہے کہ خود سے بڑے بچوں کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے کلب ون ٹونٹی فائیو شروع کرنے والے جوج بوائز یہی چاہتے تھے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں میں ان مضامین کے لیے جستجور پیدا کی جائے ہم لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے اور ایسی چیزیں سیکھنے کا موقع دیتے ہیں جو شاید وہ سکول میں نہ سیکھ سکے ہمارے ادارے کے تین اہم شعبے روبوٹس، مایکرو الیکٹرونکس اور کمپیوٹر سائنسز ہیں ہم بچوں میں یہاں آنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک اور لیپ ٹاپ دیتے ہیں جورج اور ان کی بیوی ایوہ فیلن نے اپنے ہاتھوں سے ایک ڈرائی کلیننگ کی دکان کو کلب ون ٹونٹی فائیو میں تبدیل کیا اگر کسی کو کسی چیز میں دلچسپی ہے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے اس بارے میں کیسے سکھایا جا سکتا ہے ہاں ان کی کسی حد تک رہنمائی کی جا سکتے ہیں لیکن ہماری ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی حوصلہ اوزائی کریں کہ وہ اپنا مسئلہ خود حل کریں بچوں کے ساتھ ساتھ کلب ون ٹونٹی فائیو ماوپو کے لیے بھی ایک اچھی جگہ ہے والدین یہاں رزاکار کے طور پر بھی کام کرتے ہیں یہ جگہ ایک طرح سے کمیونٹی کے لیے لیونگ روم کا کام کرتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بامقصد تعلقات قائم کرنے پر راغب کرتی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مہارتیں اپنا کھانا اور اپنی زندگیاں شیئر کر سکیں اور ایک دوسرے کے بچوں کی پربرش میں مدد کر سکیں کلب ون ٹونٹی فائیو آج ان بچوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے جو دلچسپی پیدا کر رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہاں سے سیکھا کوئی بچہ کوئی ایسی ایجاد کرے کہ ہم سب کے لیے زندگی بہتر ہو جائے مجھے تو بہت اچھا گفت مل گیا یہ تھا ہمارا آج کا شو اگر آپ کے پاس بھی بچوں کو ایجوکیٹ اور انٹیٹین کرنے کے کچھ اچھے ایڈیاز ہیں تو ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر ضرور بتائے گا انٹل لیکس ری خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی